میں تو یقین جانوں بھی اس بات پہ بڑا پریشان ہوتا ہوں آج ہم نے بنایا کیا ہوا ہے ہم محافل میں آتے ہیں نارے لگائے ناتے سنی ہاتھ ہلائے لنگر کھا دا تے مچھان اتا دے دے آگئے جمعہ آئے ویسے اٹھ کے چلے گئے کیا یہ مقصد ہے یار محافل میں آنے جا علی کے بڑے نارے لگاتے ہیں اور میں نے کہا بھائی علی کی تو اتداء بھی مسجد ہے اتہا بھی مسجد ہے اور تو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے باہر ہی کھلو کہ علی کے نارے مارے تہر علی کے ساتھ کیا تعلق ہے نارے رسالت نارا حیدری نارا غسیہ جناد مصطفیٰ میں غلط ہوں خدا کی قسم میری علاج نہ کرو یہ میرے جھولی میں ڈالو حافظ اب جیسے آپ غلط کہہ رہے ہو میں برا نہیں مناؤں گا اپنے اصلاح کروں گا یار اگر میری بات سچی ہے تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی کونسی نماز قضا ہوئی تھی تھوڑا سو اچھی عباس سے بولے ایک دوہ پھر اچھی عباس نہ بولو اس سے پتا چلا کہ علی سنی تھے شیعہ نہیں تھے وہ زہرین پڑھنے والے نہیں تھے اگر زہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی اور خدا کے بندوں علی ہمارے ہیں ہم علی کے ہیں کوئی ٹھیک ازار بن جائے تو حلیدہ بات ہے باقی علی نماز اسی طرح پڑھتے جیسے ہم پڑھتے ہیں زہر زہر کے وقت اثر اثر کے وقت پڑھتے تھے اگر زہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی اچھا یہ نوٹوں کی خاطر ہوئی تھی بولو دوسرے یاد ووٹوں کی خاطر ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نین کی خاطر ہوئی تھی پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے ہیں یار کبھی ہمارے بھی آنکھوں سے نماز کے قضا ہونے پہ آنسوں نکلے ہیں کس مو سے علی کا نعرہ لگا رہا ہے حضرت مولا علی شریخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مطمئ میدان جنگ میں ہے امیر لشکر ہے لڑائی ہو رہی ہے گمسان کی آمنی سامنے لڑائی ہو رہی ہے نماز کا وقت ہو گیا آپ نے فرمایا بھائی ازان کو نماز پڑھ لے وہ کہنے کا جیسا حملہ پسپا ہوندہ ہے تو پھر نماز پڑھنے ہیں آپ چپو گے تھوڑے دے کے بھائی ازان کو نماز پڑھ لے پھر اس نے یہی جواب دیا پھر آپ نے تیسے میں بھائی ازان کو نماز پڑھ لے پھر وہ کہنے کے ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو فرمایا ہے نماز کے لیے تو ہم جہاد کر رہے ہیں نماز ہی نہ پڑی ہمارا جہاد کس کام کا یار آپ نے ایک سلسلہ سنا ہوگا روحانی سلسلہ ہے وارسی حضرت وارس رحمت اللہ انڈیا کے رہنے والے ان سے ایک وارسی سلسلہ بھی چلتا ہے آپ ابتدا میں نماز کی اتنی پابندی نہیں کرتے تھے آپ کا ایک دوست تھا تو اس کو کشف القبور کا علم تھا کشف القبور ہی ہوتا ہے کہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کے نا تو وہ پڑھتے ہیں تو ان کو قبر کے اندر کے احوال نظر آ جاتے ہیں نظر آ جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے کہنے کے دونوں دوست نا قبرستان میں سے گزر رہے تھے تو ان کے دوست نے کہا وارس ادھر آو وہ قریب آئے کہنے کے اس قبر کی طرف ذرا توجہ کرو توجہ کی انہوں نے آنکھوں کے آگے سے پردہ اٹھایا تو قبر کے اندر بڑا شدید عذاب ہو رہا ہے اتنا سخت عذاب کہ ان سے برداشت نہ ہو سکا بیوش ہو کے گر گئے بیوش ہو کے گر گئے جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے میری مجھے میرے حجرے میں پہنچا دیا جائے اور پھر حجرے کے اندر اتنی نمازیں پڑی اتنی نمازیں پڑی کہ آپ کا جنازہ ہی حجرے سے باہر نکلا ویسے باہر نہیں نکلے کس نے کہا پا جل صاحب پہلے تو آپ نماز میں سستی کرتے تھے اب اتنی نمازیں فرمایا میں نے قبر کے اندر ایک بندے کو عذاب ہوتے دیکھا وہ اتنا شدید عذاب تھا مجھ سے برداشت نہ ہوا میں نے اسے پوچھا تو یہ عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے اس نے بتلا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز جانبو کے قضاء کی تھی جس کا مجھے عذاب یہ مل رہا ہے